سب سے پہلے بات کریں گے نیب کی نیب ان ایکشن ہے نیب کی جانب سے شہباز شریف کے اساسا جات منجمت کرنے کا معاملہ ڈی سی گلیہ ڈی جی ایل ڈی ایکس آئے سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن اور دیگر اداروں کو خط لکھا گیا ہے ڈی فینس فیس وائف بلوک اے میں پلوٹ نمبر آٹھ بائی ساتھ اور آٹھ بائی آٹھ کی فروح پر پابندی آیت کر دی گئی ہے نیب کی جانب سے شہباز شریف کے اساسا جات منجمت کرنے کا یہ معاملہ ہے جس کے حوالے سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں ڈی سی گلیہ ڈی جی ایل ڈی ایکس آئے سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن اور دیگر اداروں کو خط لکھ دیا گیا ہے ڈی فینس فیس وائف بلوک اے میں پلوٹ نمبر آٹھ بائی ساتھ اور آٹھ بائی آٹھ کی فروح پر بھی پابندی آیت کر دی گئی ہے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں نیب کی جانب سے شہباز شریف کے اساسا جات منجمت کرنے کا یہ معاملہ ہے اور ڈی سی گلیہ ڈی جی ایل ڈی اے ڈی جی ایکس آئے سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن اور دیگر اداروں کو اس حوالے سے خط بھی لکھ دیا گیا ہے ڈی فینس فیس فائف بلوک اے میں پلوٹ نمبر آٹھ بائی ساتھ اور آٹھ بائی آٹھ کی فروح پر اس خط میں پابندی آیت کر دی گئی ہے جبکہ آپ کو بتائے کہ کے بلوک جہورٹاون نمبر میں آپ کی بات کی جائے ایک سٹھ با سٹھ ترے سٹھ چوہ سٹھ پیسٹھ مزید کہاں کہاں پابندی لگائے گئی ہے جاریں گے ساؤتھ برٹ سے ساؤتھ برٹ بتائی گا آج بالکل آمدن سے زائد اور غیر قانونی اساسا جات بنانے کا یہ معاملہ ہے جس پر نیب لہور نے آج سے دو روز قبل یہ فیصلہ کیا تھا کہ اپوزنشل لیڈر شباز شریف کی جو ان سے بھی ایسٹس ہیں جو وہ نیب لہور کو جس کا ونیٹر الفرام نہیں کر سکے ان کو منجمت کر لیا جائے گا آج نیب لہور نے بقاعدہ طور پر ایکسائز حکام لڈی اے حکام ڈی اے چے آثورٹیز گلیات کے ڈی سی سمیت سیکیورٹی ایکسینج کمیشن آف پاکستان کو بقاعدہ طور پر تحریری لیٹر لکھ دی ہے جس میں ذکر کیا گیا ہے کہ کس آثورٹی کے تحت چیرمن نیب کے پاس اختیارات موجود ہیں کہ وہ کسی بھی ملزم کے دورانے ٹرائل جو اساسہ جاتے ہیں وہ منجمت کر سکتے ہیں مانڈل ٹاؤن میں سیکیورٹی کو لیٹر لکھا گیا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ شہباز شریف نے اپنی بیگم نصر شہباز کو چھینوے ایچ اور ایٹی سیمن ایچ مانڈل ٹاؤن گفٹ کیا ہے اس کو فوری طور پر سیل پرچیس پر پابندی آئیت کر دی جائے جوہر ٹاؤن میں جو پلوٹس واقع ہیں کے بلوگ میں جس میں پلوٹ نمبر 61, 62, 63, 64, 65, 68, 69, 70 اور 71 جو پلوٹ کی پوری سیریز ہیں کے بلوگ میں وہ ہمزہ شہباز کو گفٹیڈ ہیں ان پر بھی پابندی آئیت کرنے کے حوالے سے جب وہ آج مراسطہ لکھا گیا ہے ساتھ ایسا جوڈیشل کاؤپریٹیف سوسائیٹی جو ٹھوکر نیاز بیگ پر واقع ہے اس کے اندر 48, 49, 50 اور 51 نمبر کے جو پلوٹس ہیں وہ بھی ہمزہ شہباز کے نام پر ہیں ان کی بھی جو سیل پرچیس پر آرزی پابندی آئیت کرنے کی ایکامات کیے گئے ہیں اسی طرح شہباز شریف کے نام جو کاروبار چل رہے ہیں رمضان شکر میں شریف دیری فارم سمیت دیگر جو ان کی کمپنی ہیں جن کی نمبر آف کمپنی ہیں انیس بنتی ہیں سیکیورٹی ایکسنج کمیشن آف پاکستان کو خط لکھا گیا ہے کہ اس کے تمام پر جو ان کے کاروبار چل رہے ہیں اور ان کے درمیان جتنے بھی کارسپونڈنس ہو رہی ہے اس کے اوپر بارز لگائی جائیں کیونکہ نیاب لاہور اس کے اوپر کاغنیسنس لے چکا ہے اور جیسے ہی ہے تسابتالت اس پر انہیں اجازت دے گی تو باقیادہ طور پر جا کے انٹروپرٹی اس کو کانسسکیٹ بھی کر لیا جائے گا نو کنال اب پر واقعہ ایک ڈھونگا گلی میں بنگلہ ہے ڈی سی گلیات کو لیٹر لکھا گیا ہے کہ اس کی بھی سیل پرچیز پر پابندی آئیت کر دی جائے اور ایک لیٹر ایکسائز حکام کو بھی لکھا گیا ہے جس میں لکھا گیا ہے کہ لی بی فسٹی ون انڈرڈ اور ون نائن فائیف سیمن نبر کی دو لینڈ گروزر گاڑیاں ہیں جس کا منی ٹریل شہباز شریف رام نہیں کر سکے اس کی فروغ پر بھی پابندی آئیت کر دی جائے تو یہ تمام طرح لیٹرز لکھ دیے گئے ہیں اور نیاب ذرہ کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ اب احتساب عدالت کے جد سے بقیدہ طور پر رابطہ کیا جائے گا بتایا جائے گا کہ جیمین نیاب کے پاس کس قانون کے تحت اختیار تھا کہ پروپرٹیز کو منجمت کرنے کے حوالے سے آثورٹیز کو انہوں نے لیٹر لکھا اور شہباز شریف کی جو پروپرٹیز ہیں جن کا وہ منیٹرل فرام نہیں کر سکے ان کو بقاعدہ طور پر سیل کرنے کے ایک ایک امہ دیے جائے تو جیسی ہے تحساب عدالت کی جانب سے اب ایک ایک امہ دیے جائیں گے تو بقاعدہ طور پر فیزیکل پوزیشن بھی حاصل کر لیا جائے گا ڈی سی گلیار ڈی جی ایل ڈی ایک سائے سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن اور دیگر اداروں کو خواہت لکھا گیا ہے ڈی فینس فیس وائف بلوک اے میں پلوٹ نمبر آٹھ بائی ساتھ اور آٹھ بائی آٹھ کی فروغ پر پابندی آئیت کر دی گئی ہے نیپ کی جانب سے شہباز شریف کے اساساجات منجمت کرنے کا یہ معاملہ ہے جس کے حوالے سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں ڈی سی گلیار ڈی جی ایل ڈی اے ایک سائے سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن اور دیگر اداروں کو خط لکھ دیا گیا ہے ڈی فینس فیس وائف بلوک اے میں پلوٹ نمبر آٹھ بائی ساتھ اور آٹھ بائی آٹھ کی فروغ پر بھی پابندی آئیت کر دی گئی ہے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں نیپ کی جانب سے شہباز شریف کے اساساجات منجمت کرنے کا یہ معاملہ ہے اور ڈی سی گلیار ڈی جی ایل ڈی اے ڈی جی ایکس آئی سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن اور دیگر اداروں کو اس حوالے سے خط بھی لکھ دیا گیا ہے ڈی فینس فیس وائف بلوک اے میں پلوٹ نمبر آٹھ بائی ساتھ اور آٹھ بائی آٹھ کی فروغ پر اس خط میں پابندی آئیت کر دی گئی ہے جبکہ آپ کو بتائیں کہ کے بلوک جہور ٹاؤن نمبر میں آپ کی بات کی جائے اکسٹھ باسٹھ ترے سٹھ چوہ سٹھ پیسٹھ مزید کہاں کہاں پابندی لگائے گئی ہے جاریں گے ساؤتھ برٹ سے ساؤتھ برٹ بتائیے گا آج بالکل آمدن سے زائد اور غیر قانونی اساساجات بنانے کا یہ معاملہ ہے جس پر نیاب لہور نے آج سے دو روز قبل یہ فیصلہ کیا تھا کہ اپوزنشل لیڈر شہباز شریف کی جو ان سے بھی ایسٹس ہیں جو وہ نیاب لہور کو جس کا منیٹر الفرام نہیں کر سکے ان کو مجبت کر لیا جائے گا آج نیاب لہور نے بقاعدہ طور پر ایکسائز حکام ال ڈی اے حکام ڈی اے چے آثورٹیز گلیات کے ڈی سی سمیت سیکیورٹی ایکسینج کمیشن آف پاکستان کو بقاعدہ طور پر تحریری لیٹر لکھ دی ہے جس میں ذکر کیا گیا ہے کہ کس آثورٹی کے تحیط چیرمن نیاب کے پاس اختیارات موجود ہیں کہ وہ کسی بھی ملزم کے دورانے ٹرائل جو اساسا جاتا ہے وہ منجمت کر سکتے ہیں آہ مانڈل ٹاؤن میں سیکٹری کوپریٹیو کو جو لیٹر لکھا گیا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ شہباز شریف نے اپنی بیگم نصر شہباز کو 96 ایچ اور 87 ایچ موڈل ٹاؤن گفٹ کیا ہے اس کو فوری طور پر سیل پرچیس پر پابندی آیت کر دی جائے جہاں ٹاؤن میں جو پلوٹس واقع ہیں کے بلوگ میں جس میں پلوٹ نمبر 61 62 63 64 65 68 69 70 اور 71 جو پلوٹ کی پوری سیریز ہیں کے بلوگ میں وہ حمزہ شہباز کو گفٹیڈ ہیں ان پر بھی پابندی آیت کرنے کے حوالے سے جب وہ آج مراستہ لکھا گیا ہے ساتھ ایسا جوڈیشل کوپریٹیف سوسائیٹی جو ٹھوکر نیاز پر واقعہ ہے اس کے اندر 48 49 50 اور 51 نمبر کے جو پلوٹس ہیں وہ بھی حمزہ شہباز کے نام پر ہیں ان کی بھی جو سیل پر جیت اس پر عرضی پابندی آیت کرنے کی احکامات کیے گئے ہیں اسی طرح شہباز شریف اس کے نام جو کاروبار چل رہے ہیں رمضان شگر میں شریف ڈیری فارم سمیت دیگر جو ان کی کمپنی ہیں جن کی نمبر آف کمپنی ہے وہ تکے پر انیس بنتی ہیں سیکیورٹی ایکسنس کمیشن اوپ پاکستان کو خط لکھا گیا ہے کہ اس کے تمام پر جو ان کے کاروبار چل رہے ہیں اور ان کے درمیان جتنی بھی کارسپونڈنس ہو رہی ہے اس کے اوپر بارز لگائی جائیں کیونکہ نیاب لاہور اس کے اوپر کاروبار چل رہے ہیں لے چکا ہے اور جیسے ہی ہے تساب عدالت اس پر انہیں اجازت دے گی تو باقیادہ طور پر جا کے ایک روپرٹی اس کو کانسسکیٹ بھی کر لیا جائے گا نو کنال اب پر واقعہ ایک ڈھونگا گلی میں بنگلہ ہے ڈی سی گلیات کو لیٹر لکھا گیا ہے کہ اس کی بھی سیل پرچیز پر پابندی آئیت کر جائے اور ایک لیٹر ایکسائز حکام کو بھی لکھا گیا ہے جس میں لکھا گیا ہے کہ لی بی فسٹی ون انڈرڈ اور ون نائن فائف سیمن نبر کی دو لینڈ گروزر گاڑیاں ہیں جس کا منی ٹریل شباز شریف رام نہیں کر سکے اس کی فروغ پر بھی پابندی آئیت کر دی جائے تو یہ تمام طرح لیٹرز لکھ دیئے گئے ہیں اور نیاب ذرہ کی جائم سے بتایا گیا ہے کہ اب احتساب عدالت کے جد سے بقیدہ طور پر رابطہ کیا جائے گا بتایا جائے گا کہ چیرمن نائب کے پاس کس قانون کے تحت اختیار تھا کہ یہ پروپرٹیز کو منجمت کرنے کے حوالے سے آثورٹیز کو انہوں نے لیٹر لکھا اور شباز شریف کی جو پروپرٹیز ہیں جن کا وہ منی ٹریل فرام نہیں کر سکے ان کو بقیدہ طور پر سیل کرنے کے اعکامات دیے جائیں تو جیسی ہے خط لکھا گیا ہے ڈیفینس فیس وائف بلوک اے میں پلوٹ نمبر آٹھ بائی ساتھ اور آٹھ بائی آٹھ کی فروغ پر پابندی آیت کر دی گئی ہے نائب کی جانب سے شہباز شریف کے اساساجات منجمت کرنے کا یہ معاملہ ہے جس کے حوالے سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں ڈی سی گلیہ ڈی جی ایل ڈی اے ایکس آئی سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن اور دیگر اداروں کو خط لکھ دیا گیا ہے ڈیفینس فیس وائف بلوک اے میں پلوٹ نمبر آٹھ بائی ساتھ اور آٹھ بائی آٹھ کی فروغ پر بھی پابندی آیت کر دی گئی ہے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں نائب کی جانب سے شہباز شریف کے اساساجات منجمت کرنے کا یہ معاملہ ہے اور ڈی سی گلیہ ڈی جی ایل ڈی اے ڈی جی ایکس آئی سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن اور دیگر اداروں کو اس حوالے سے خط بھی لکھ دیا گیا ہے ڈیفینس فیس وائف بلوک اے میں پلوٹ نمبر آٹھ بائی ساتھ اور آٹھ بائی آٹھ کی فروغ پر اس خط میں پابندی آیت کر دی گئی ہے جبکہ آپ کو بتائیں کہ کے بلوک جہور ٹاؤن نمبر میں آپ کی بات کی جائے اکسٹھ باسٹھ ترے سٹھ چونسٹھ پیسٹھ مزید کہاں کہاں پابندی لگائے گئی ہے جاریں گے ساؤتھ برٹ سے ساؤتھ برٹ بتائیے گا آج بالکل آمدن سے زائد اور غیر قانونی اساسہ جات بنانے کا یہ معاملہ ہے جس پر نیاب لہور نے آج سے دو روز قبل یہ فیصلہ کیا تھا کہ اپوزشن لیڈر شباز شریف کی جو جو ان سے بھی ایسٹس ہیں جو وہ نیاب لہور کو جس کا ونیٹر الفرام نہیں کر سکے ان کو مجبت کر لیا جائے گا آج نیاب لہور نے بقاعدہ طور پر ایکسائز حکام ال ڈی اے حکام ڈی اے چے آثورٹیز گلیات کے ڈی سی سمیت سیکیورٹی ایکسینج کمیشن آف پاکستان کو بقاعدہ طور پر تحریری لیٹر لکھ دی ہے جس پر ذکر کیا گیا ہے کہ کس آثورٹی کے تحت چیرمن نیاب کے پاس اختیارات موجود ہیں کہ وہ کسی بھی ملزم کے دورانے ٹرائل جو اساسہ جاتے ہیں منجمت کر سکتے ہیں موڈل ٹاؤن میں سیکیورٹی کوپریٹیو کو جو لیٹر لکھا گیا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ شہباز شریف نے اپنی بیگم نسرہ شہباز کو 96H اور 87H موڈل ٹاؤن گفٹ کیا ہے اس کو فوری طور پر سیل پرچیز پر پابندی آئیت کر دی جائے جہور ٹاؤن میں جو پلوٹس واقعہ ہیں کے بلوگ میں جس میں پلوٹ نمبر 61 62 63 64 65 68 69 70 اور 71 جو پلوٹ کی پوری سیریز ہیں کے بلوگ پہ وہ حمزہ شہباز کو گفٹیڈ ہیں ان پر بھی پابندی آئیت کرنے کے حوالے سے جب وہ آج مراستہ لکھا گیا ہے ساتھ ایسا جوڈیشل کوپریٹیو سوسائیٹی جو ٹھوگر نیاز بیگ پر واقعہ ہے اس کے اندر 48, 49, 50 اور 51 نمبر کے جو پلوٹس ہیں وہ بھی حمزہ شہباز کے نام پر ہیں ان کی بھی جو سیل پڑھے تو اس پر آرزی پابندی آئیت کرنے کی حقامات کیے گئے ہیں اسی طرح شہباز شریف کے نام جو کاروبار چل رہے ہیں رمضان شکر میں شریف ڈیری فارم سمیت دیگر جو ان کی کمپنی ہیں جن کی نمبر آف کمپنی انیس بنتی ہیں سیکیورٹی ایکشنج کمیشن آف پاکستان کو خط لکھا گیا ہے کہ اس کے تمام پر جو ان کے کاروبار چل رہے ہیں اور ان کے درمیان جتنے بھی کاریسپونڈنس ہو رہی ہے اس کے اوپر بارز لگائی جائیں کیونکہ نیاب لاہور اس کے اوپر کارگنیسنس لے چکا ہے اور جیسے ہی ہے تساب عدالت اس پر انہیں اجازت دے گی تو باقیادہ طور پر جا کے انٹروپیڈی اس کو کانفیسکیٹ بھی کر لیا جائے گا نو کنال اب پر واقعہ ایک ڈونگا گلی میں بنگلہ ہے ڈی سی گلیات کو لیٹر لکھا گیا ہے کہ اس کی بھی اسیل پرچیز پر پابندی آئیت کر دی جائے اور ایک لیٹر ایکسائز حکام کو بھی لکھا گیا ہے جس میں لکھا گیا ہے کہ ایل ای بی ففٹی ون انڈرڈ اور ون نائن فائی سیمن نبر کی دو لینڈ گروزر گاڑیاں ہیں جس کا منی ٹریل شباز شریف فرام نہیں کر سکے اس کی فروغ پر بھی پابندی آئیت کر دی جائے تو یہ تمام طرح لیٹرز لکھ دیے گئے ہیں اور نیاب ذریعہ کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ اب احتساب عدالت کے جد سے بقیدہ طور پر رابطہ کیا جائے گا بتایا جائے گا کہ چیرمین نیاب کے پاس کس قانون کے تحت اختیار تھا کہ پروپرٹیز کو منجمت کرنے کے حوالے سے آثورٹیز کو انہوں نے لیٹر لکھا اور شباز شریف کی جو پروپرٹیز ہے جن کا منی ٹریل فرام نہیں کر سکے ان کو بقاعدہ طور پر سیل کرنے کے احکامات دیے جائے تو جیسی ہے تحساب عدالت کی جانب سے اب احکامات دیے جائیں گے تو بقاعدہ طور پر فیزیکل پوزیشن بھی حاصل کر لیا جائے گا اور جو گاڑیاں جو ایم مووویبل اور مووویبل پروپرٹیز ہیں ان کو مکمل طور پر کانفیسکیٹ کر لیا جائے گا نیاب ان ایکشن ہے بہت شکریہ ساؤت برڈ اپ ڈیٹ کرنے کے لیے